کہ حالت نجاست میں خواتین مسجد یا حرم وغیرہ میں جا سکتی ہیں اور جا سکتی ہیں تو کس حد تک جا سکتی ہیں دیکھیں مسجد الحرام اور مسجد النبوی یہ تو دو ایسی مسجد ہیں جس میں اصلاً گیٹ سے داخل ہو کر دوسرے گیٹ سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو یہ تو دو بلکل ہی ممنوع ممنوع الورود ہیں یہ دو مسجدیں حالت نجاست میں البتہ نجاست سے مراد یہاں پر اگر حیض و نفاس کی نجاست ہو استحاذہ میں جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو باقی مسجدیں ہیں ان میں ٹھہرنا حرام ہیں رک نہیں سکتے لیکن ایک گیٹ سے داخل ہو فرض کریں مسجد کے دو گیٹوں سے یہ ہے نا ایک گیٹ یہ ہے ایک گیٹ آپ ادھر سے انٹر ہو اور ادھر سے نکل جائیں اس حد تک اجازت ہے لیکن آپ وہاں سے انٹر ہو یہاں کھڑے ہو کے پہلے دیکھیں کونسی کیسے چاہیے پھر اس کے بعد کیسے نکال کے نکلیں یہ جو رک رہے ہیں ٹھہرنا یہ حرام ہے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے ان کو باہر بلا کے پرسا دیں یہ تو ہوگا مسجد کا مسئلہ اس کے علاوہ باقی جو آئمہ کے حرم ہیں اب جہاں تک مجھے یاد پڑھ لے کے احتیاط کی بنا پر ان کا بھی یہی حکم ہے یعنی کیا یعنی ان میں اس حد تک تو اجازت ہے دیکھیں جو ذری والا کمرہ نا وہ اصل میں ممنوع ہیں ذری والے کمرے میں رکنا ممنوع ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے گزر جائیں یہ چل جائے گا لیکن ٹھہرنا منع ہے درست اور باقی جو اطراف کے رواق کہلاتے ہیں اطراف کی کمرے بنے ہوئے ہیں یا ڈالان وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یا سہن وغیرہ ہے حرم کا ان میں کوئی حرج نہیں ہے ان میں جائے جا سکتا ہے ان کے ان میں کوئی حصہ ایسا جو مسجد ہو اطراف حرم میں جو کمرے بنے ہوئے ہیں مثلا اگر آپ امری المومنین کے حرم میں جائیں تو اس مسجد کے اس سہن میں جو اطراف میں کمرے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پر بعض کمروں کے اوپر لکھا ہے مثلا مسجد امران بن شاہد شاہد اور مسجد خضرہ کا گیٹ ایک اندر آتا ہے اگر خوی کے مقبرے کی طرف مسجد کے ایریا میں نہیں جا سکتے لیکن اگر مسجد نہ ہو خالی رواق ہو سین ہو دالان مغیرہ جو بنے ہوئے ہیں ان میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے نہیں استرفار ہے صرف نہیں رکنا رکنا منائے ماں پر خب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا عورت امام جماعت بن سکتی ہے دیکھیں آئمہ کے علاوہ باقی سارے حرم جتنے بھی ہیں وہی والی بات ہے بہت ذات خود ان میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے شرعن جانا جائز ہے لیکن وہی والی بات ہے اگر دل نہیں مانتا تو کوئی یعنی احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا حضرت عباس کے حرم میں کوئی نہ جائے تو اچھی بات ہے احتیاط تو اچھی چیز ہوتی ہے جناب معصومہ کے حرم میں کوئی نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں یعنی جانا کوئی واجب نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ نہ جانا اگر بعض معاشرے اور ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید بہتر کہنا بھی ذرا مشکل نظر آ رہا ہے اس لئے کہ بلاکت شریعت تو نہیں میں بنا سکتا لیکن احتیاط کرنے تو بہتر ہے یہ کہا جا سکتا ہے احتیاط کرنا تو بہتر ہی ہوتا ہے اللہ یہ تقدیر ہے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم